بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب یوبر امید کرتا ہوں آپ پر خیلیت سے ہوں گے اللہ پاکی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہوں تو چلیئے آج کی بات میں آپ کو کیا ایک میسیج میں دیتا ہوں جو کہ بہت ہی اچھا ہے ماشاء اللہ اور اس پہ عمل ضرور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا صدقہ جاری سمجھ کے بات بہت اچھی بتانے لگا ہوں آپ کو اس پہ عمل آپ کا کرنا ضروری ہے ضروری سے مطلب کوشش آپ ضرور کیجئے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا ثواب ملے گا کوشش کیا کیجئے کہ منڈے اور تھزڈے والے دن روضہ رکھا کیجئے کیونکہ پیر اور جمعیرات والے دن روضہ کیوں رکھنا چاہئے دیکھیں یہ اس پہ فرض نہیں ہے یہ سنت ہے اگر آپ رکھ لیں گے تو اس کا بہت ثواب ہے اور اگر نہیں رکھیں گے تو اس کا گناہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس والے یہ جو پیر اور جمعیرات والے دن جو ہے عمال اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں تو جب عمال اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں تو پھر بندہ روضہ کی حالت میں ہوتا ہے تو روضہ کا عجر تو اللہ نے بولا ہے کہ اس بندے نے روضہ میری لئے رکھا ہے اللہ کی رضا کے لئے رکھا ہے تو اس کا عجر میں ہی دوں گا تو اس کا عجر اللہ پاک ہی دیتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے عمال جو جائیں اور اس میں لکھا ہوگے یہ بندہ روزے کی حالت میں تھا تو آپ کو پتہ روزے کی کیا فضیلت ہے یہ اللہ پاک کوئی پتہ ہے تو مطلب ہم کو یہ پتہ ہے کہ اس کا عجر وہ ہوتا ہے اور عجر کتنا ہے یہ اللہ پاک کو پتہ ہے تو امید کرتا ہوں میرا چھوٹا سا میسیج آپ کو اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھے میسیجز اور لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ